ناظرین میں ہوں آپ کا خوست محمد عرشہ صدیقی حکومت پنجاب نے عید الازحاق کے اس مبارک موقع پہ پنجاب بھر کے رہیشیوں کو کرونا وبا کے پیش نظر بچانے کے لیے مارکیٹوں کو جو پنجاب بھر کی مارکیٹس ہیں ان کو آج رات بارہ بجے سے اگلے دس دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت موائشی منڈیوں کو چھوڑ کے میڈیسن کی دکانوں کو چھوڑ کے اور گروسری شاپس کو چھوڑ کے تمام مارکیٹوں کو بند کیا جارہا ہے اور یہ اس کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہی ہو جائے گا اور اگلے دس دن یعنی عید کے بعد جو بدھ آتی ہے بدھ کے روز تک پنجاب بھر کی تمام مارکیٹیں ہر قسم کی مارکیٹیں کاروبار کے لیے بند رہیں گی پاکستان انجمل تاجران کے مرکزی صدر اجمل بلوچ انتہائی نالا ہے حکومت سے ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ موقف ہے کہ پنجاب حکومت کو جو مشفرے دے رہے ہیں اس قسم کے ان سے انتہائی نالا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی منطق نہیں ہے ایک طرف دیکھا جائے تو جو بس میں پچاس مسافر سوار ہوتے ہیں اور اس طرح دیکھا جائے ٹیکسی میں چار لوگ سوار ہوتے ہیں ویگنوں میں بیس سے زائد لوگ سوار ہوتے ہیں ان پر تو کسی قسم کی ان کا کہنا ہے قدغن نہیں لگائی گئی لیکن اگر کسی دکان پر تین لوگ تین خریدار اکٹھے ہو جاتے ہیں ان پر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو بالکل کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم کل سے اپنی مارکیٹنگ کھولیں گے اور اسی طریقے سے جو مرکزی تنظیم انجمن تاجران ہے جس کے کاشف شہد چودی صدر ہے ان کے موقف یہ ہے ان کے ترجمان کہ راجز زیاد صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم بالکل اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ چوبیس کینٹے کے لیے مارکیٹنگ کھولتے تاکہ رش کم ہوتا ہے اور لوگ انہی تینوں دنوں میں تو کام کر سکتے تھے اور ان تین دنوں میں ہی تو لوگ چار پیسے کما سکتے تھے اور اپنا گزر اوقات کر سکتے تھے ان حالات میں ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے یہ نوڈیفکیشن پنجاب حکومت کو اس پہ جو ہے مصبت ایکشن لینا چاہیے تھا ان سے مشاورت کرنی چاہیے تھی اور ان سے بالکل مشاورت نہیں کی گئی اب کچھ بھی ہو جائے ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ موقف ہے کچھ بھی ہو جائے کل مارکیٹیں وہ ہر صورت کھولیں گے پورے پنجاب میں کھولیں گے اور اگر حکومت نے سختی کی تو وہ اس کا جواب بھی پھر سختی سے ہی دیں گے پھر وہ سڑکوں پہ ہوں گے وہ حکومت کے اس فیصلے کو بلکل قطن تسلیم نہیں کریں گے دونوں مرکزی انجمن تاجران کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ حکومت کے پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو بلکل قطن قبول نہیں کریں گے اور یہ جو کل سے مارکیٹر جو ہے پورے پنجاب بر میں کھولی رہیں گی موسیقی